جناب سیشہ زیاؤدین صاحب تعلیمات پیش فرما رہے ہیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا و مولانا محمد و عالی سیدنا و مولانا محمدین بے عدد کل شیئی معلوم اللہ اللہ رب اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اپنے ذکر میں بٹھا دیا اور اس ذکر کی محفل ہے ہم تمام اس لیے یہاں جمع ہوئے اور سب ہم اہل طریقت ہیں شریعت کے بعد طریقت ہے پھر حقیقت ہے پھر معرفت ہے ایک بزرگ نے یوں فرمایا کہ شریعت لا معبود الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے طریقت لا مقصود الا اللہ نہیں ہے کوئی مقصود سوائے اللہ کے اور حقیقت لا موجود الا اللہ نہیں ہے کوئی موجود سوائے اللہ کے تو یہ بات کو وطن صاحب قبلہ رحمت اللہ اللہ جو اس سلسلے کے جدیالہ ہے انہوں فرماتے ہیں کہ نہیں حقی سوائے موجود کوئی یہی مطلب ہے لفظ ماں سوائے کا ماں سوائے لا کو بولے وہ کیا سمجھے گا الا اللہ کے سر کو نہ لائے فہم میں بھیج جو لا کا اب یہ جو طریقت کی تعلیم ہے خانقاؤں میں ملتی ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو بندگی بنائے تاکہ میری آپ کی نجات ہو جائے نجات اس لیے کہ اللہ کا قرب نصیب ہو اور قرب نصیب اس لیے کہ اللہ کا دیدار ہو جائے دید ہو جائے جس کے لیے دید ہے اس کے لیے عید ہے زندگی جاوید ہے جو تیرا شہدہ ہوا مقتصر وقت ہے ابھی اور پیر بھائی تعلیمات دہرانے والے ہیں مقتصر وقت میں مقتصر باتیں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے یہ آستانہ وہ آستانہ ہے جس آستانے کو موینیا وہ ہم ہی دیا موٹی کارنجا اور انگاباد جو اس سلسلے کا مرکز ہے سلسلہ قادریہ و چستیہ ہے پیرو مرشید قادریہ و چستیہ میں ہم تمام کو داخل کریں تو ہم تک جو تعلیم پیرانے پیر کی پہنچ رہی ہے خوجہ و غریبنا و چستی رحمت اللہ علی کی تعلیمات پہنچ رہی ہے مجھے آپ کو وہ علم حاصل کر کے عمل کرنا ہے یہ عمل کا جہان ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دے کہ میں نے موت اور حیات کو اس لیے بنائے کہ دیکھو تم میں کون اچھا عمل کرتا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اچھا عمل پسند ہے اس کے لیے پیر کے مورید ہونا ضروری ہے کیوں تو سرکار دولان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے کہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا نفس ہے اور اس نفس سے جہاد کرنا جہاد اکبر ہے صحابہ کرام کسی جہاد سے لوٹے حضور فرما رہے کہ جہاد ازگرہ ختم ہو گیا یعنی وہ جو انگے ہوئی تو صحابہ عرض کرنے لگے آقا اتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور اس جہاد کو آپ جہاد ازگر فرما رہے ہیں تو حضور نے فرمایا کہ آؤ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف تو حضور نے اس وقت پتا دی اور بولے کہ ہر ایک کے پاس اپنا اپنا نفس ہے اس نفس کے خلاف جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے اس جہاد میں اس جنگوں میں جو ختم ہو گئے ذرا غور سے سمجھنی کی بات ہے جو اس جہاد میں جنگ کرتے کرتے ختم ہو گئے وہ شہید کہل آئے اور جو بج گئے وہ غازی ظاہر ہے کہ کامیابی دونوں صورتوں میں ہوئی اور وہ جہاد ازگر ہے اور حضور فرما رہے ہیں یہ نفس کے خلاف جو جہاد ہے وہ جہاد اکبر ہے یہی باتیں سمجھنے کے لیے اور سمجھ کے عمل کرنے کے لیے مجھے پیر کا مرید ہونا ہے خانکہ سے جوڑنا ہے خانکہ والوں سے جوڑنا ہے ختم خواجگان کی مجلسوں میں آنا ہے ایک دن میں اگر میرے ایک بات بھی سمجھ میں آگئی تو سو دن میں سو باتیں سمجھ میں آ سکتی ہے یہ تعلیم وہ تعلیم ہے جس علم کو علم تصوف علم عرفان خود شناسی سے خود شناسی اپنے نفس سے اپنے رب کو پہچاننے کی تعلیمات ہے اور ہم مریدوں کا مقصد ہے یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ہم مریدوں کا مقصد ہے جب ہم پیر کے مرید ہوئے کیا مقصد ہے من عرف نفس فقد عرف رب اپنے نفس اپنے رب کو پہچانو تو نفس سے پہلے نفس کو پہچاننی کی تاقید ہو رہی ہے میں اپنی طبیعت سے نفس کو نہیں پہچان سکتا میں اپنی طبیعت سے نفس کو کنٹرول نہیں کر سکتا اتنے بڑے بزرگ شاہبودین سہروردی رحمت اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم اپنی نفس کی شراروتوں سے بچ نہیں سکتے سبحان اللہ جب تک تم اپنے پیر کا اپنے پیشوہ کا اپنے سردار کا دامن نہ پکڑو دامن پکڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم جب مرید ہو جاتے ہیں پیرو مرشید جو باتیں ہم کو بولتے ہیں جو ارشاد فرماتے ہیں اس پر میرے کو آپ کو عمل کرنا ہے کیوں؟ اس لیے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نناری ہے اللہ تعالی نے میرے کو آپ کو جنتی دوزخی بنا کر نہیں بھیجا بلکہ دوزخ اور جنت میرے کو یہاں سے لے جانا ہے مرید نہیں ہوئی بڑے بڑے بزرگ نے فرما دی جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان فضل ہے اللہ کا ہم پر کہ اللہ تعالی نے ہم کو توفیق دیا اور پیر کامل کا مرید بنا دیا تو اب پیر کی تعلیمات میرے کو آپ کو حاصل کرنا ہے کیوں؟ تو قرآن شیط میں بھی ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور دھونڈو طرف اس کے وسیلہ جب وسیلہ مل گیا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ محنت کرو بیچ رہا اس کی کہ تم فلا پاؤ یعنی کامیاب ہو جاؤ تو پیر مریدی کے بغیر مجھے آپ کو کوئی چارہ نہیں ہے تو فضل ہم پر کہ اللہ تعالی نے ہم کو پیر کامل کا مرید بنا دیا اب صرف مجھے آپ کو علم کیونکہ بغیر علم کی عمل نہیں ہو سکتا تو علم دے رہے اور علم دینی کی وہ ایک جگہ ہے ختم خواجگان کی مجلس تو میں نے ختم خواجگان کی مجلس پیرو مرشید نے پڑھ توبہ کیا گناہ کبیرہ سے گناہ سگیرہ سے سہون گناہ سے شرک جلی سے شرک خفی سے اخرار کیا میں تو اب میں مرید ہوا جیسے حاجی ہچ کر کے آتے ہیں تو عرفات کے میدان میں اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے پت جھڑ میں جھاڑ کے پتے جھڑ جاتے ہیں گویا کہ وہ حاجی جو ہے ایسے آتا ہے جیسے حاجی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تریخت میں پیر کا جب مرید ہوتا ہے تو گویا وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا حاجی اپنے حج کو بچا کے رکھتا ہے کیونکہ حج کر کے آئے تو حج کو بچا کے بھی رکھ نا ہے تو ایسا میں مرید ہوا تو میں نے بھی مرید کو بچا کے رکھ پیر کے ہاتھ میں ہاتھ تو دیا پیر کی لاج رکھ میرے ہاتھ میں ہے پیر نے تو اپنا بنا لی میں نے ان کا بن بنا ہے کیسے بن ہے انہوں نے جو بولے بس اس پر ان کے ارشاد کے موقع میں عمل کر جہان عمل کا ہے اور ان کے بتائے راستے پر اگر میں عمل کرتا رہا تو یقینا میرا یہ جہان بھی سور سکتا ہے وہ جہان بھی سور سکتا ہے موت کو یاد کرو سرکار نے بھی فرمائے کہ تین وقت موت کو یاد کرو کسی کو مانو یا نہ مانو ہر کوئی موت کو مانتا ہے بڑے بڑے بزرگوں کو جاتے میں دیکھیں یہاں تک کی سرکار بھی بزہائر پردہ میں ہیں ایک لاک ازار انبیاء پردے میں ہیں سب کو جاتے دیکھ رہے لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں سمجھ رہا کہ لوگ مجھے اسی طرح سے وہ دو غز زمین کے اندر دفن کریں گے مٹی ڈال دیں گے اور زبان حال سے بول دیں گے بس بھائی ہمارا ساتھ تو یہی تک تھا اب وہاں سے میرا دوسرا جہان شروع ہو رہا ہے جو سال کیے حد ہو گئی سو سال کی ہے اب میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری ابھی یہ عمر جو ہے بہتر سال کی ہے تو مقررہ زندگی میں اسے بہتر سال تو ختم ہو چکے ہے اب نہیں معلوم کتنے دن بچے کتنے مہینے بچے کتنے سال بچے کتنے گھنٹے بچے کتنے سیکن بچے یہ مجھے میرے علم نہیں ہے اس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں تو میں نے موت کو آئی سمجھنا میرے سر پر موت چوبیس گھنٹے مندلا رہی ہے وہ خیال میرے کو رہنا تو میں دن بھر میں اپنا محاسبہ کرتا رہوں گا راستے پر میرے کو کھڑا کر دی چلنا مجھے آپ کو ہے جو جتنا عمل کریں گا اتنا وہ پائیں گا اور اللہ نے کتنی بڑی سولتیں دیئی ہیں میرے کو آپ کو یہاں ایک روپیہ خیرات کرو وہاں دس گنا دوں گا یہاں ایک دروش شریف پڑھو دس گنا کتنی ہم پر رحمی کرینی ہے پروردگار کی اب دیکھو چوبیس گھنٹے میں یعنی پانچ وقتوں کی نماز میں ہم عرضی کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ تعالی کی بارگاہ میں اللہ تعالی تمام عالموں کا رب ہے تمام عالموں کی پرورش کرنے والا ہے الحمدلللہ رب العالم الرحمن الرحیم جو رحیم اور رحیم ہیں مالک یوم الدین کل قیامت کے دن کا مالک ہے ہم تیر ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں دکھا ہم کو سیدھا راستہ ان لوگوں کا جن کے انام اکرام ہے تیرا نہ کہ ان کا جن پہ غضب ہے تیرا آمین تو ہم ذرا عقل سے سوچیں گے سمجھیں گے عرضی کر رہے اللہ تعالی کی بارگاہ میں کہ انام اکرام والے لوگ کون ظاہر ہے صحابہ ہے تابہ ہے تابہ تابہ ہی نے شہدہ کرام ہیں اور اولیاء کرام ہیں فضل ہم پر اللہ تعالی کہ ہماری دعا کو اس نے قبول کیا اور سرات مستقیم پر جو چل رہے ہیں جن کو ہم اولیاء کرام کے نام سے پیچانتے ہیں ان کے راستے پر ہم کو ان کے گروہوں میں ہم کو شامل کرا دیا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو اللہ تعالی نے ہم تمام کو سچوں کی صحبت اور سنگت میں کرا دیا یہ نہیں فرما ہے کہ تم پیرانے پیر بن کے آجاؤ خواجہ صاحب بن کے آجاؤ بلکہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اب سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے تو ہم سچے بنیں گے ایک ساتھ کی سہبت بھی اثر رکھتی ہے تو ہم نے تو زندگی ان کی طرف ان کو بیج دی ہے ہمارا تن من دھن کے ساتھ میں کر کے تو بولے گے تن ہے کس کا ہے پیر کا ہے پھر آگے چلتے ہیں اللہ رسول کا ہے ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں کیونکہ پیدا ہوئے تھے بینہ کپڑوں کے ساتھ میں کچھ نہیں لائے تھے اور ساتھ میں کچھ لے کے بھی نہیں جائیں گے یہ ہی کمائے اور یہ ہم کو چھوڑ جانا ہے صرف حفاظت کرنا ہے صحیح طریقے سے تو ہم پیر کے مورید ہو گئے تو اللہ رسول کے بتائے وے علم پر ہم عمل کریں گے خرش خراجات کریں گے اور اپنی زندگی کو اللہ رسول کے حوالے کرتے بھی اپنا یہ جہان بھی بنائیں گے اپنا وہ جہان بھی بنائیں گے محمد والا سیدنا مولانا محمد بیادتے کم لے شاید مالو مل لگ السلام لگ